موسیقی آج کے زمانے میں ایک چھوٹی سی چپ جس کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ ہمارے لیے اس کو امیجن کرنا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن اس چپ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی جیسے پیرالائز ہو جاتی ہے اور یہی ہوا سیمی کنڈکٹرز کی جو شارٹج ہے اس نے گاڑیوں کی جو دنیا بھر میں اس وقت پوڈکشن ہو رہی ہے اس کو افیکٹ کر دیا اور ہم اس وقت اس حالت میں ہیں کہ ہمارے لیپ ٹاپس ہمارے گیمز اور ہر طرح کے گیجٹس اس وقت اس چپ کی شارٹج کا شکار ہے فورڈ کار والوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنے پلانٹس بند کر رہے ہیں کمپیوٹرز میں جو یہ چپ یوز ہوتی ہے وہ نہیں اویلبل اس مقدار میں جس مقدار میں یہ اویلبل ہوا کرتی تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ چپ سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت گاڑیوں کے پلانٹس ہیں خاص طور پر گرین کارز کے بیٹریز کے وہ سارے کے سارے اس وقت پارشلی بند پڑے ہوئے ہیں کرونا پینڈیمک کے زمانے میں ہم یہ سوئیتے تھے کہ شاید اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوگی مگر ڈیمانڈ بڑی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سکسٹی ون بلین ڈالر کا لاؤس آٹو موبیلز کو چپس نہ ہونے کی وجہ سے ہے اب یہ کمپیوٹر چپس کے حوالے سے امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی ایک پریزیڈنشل آرڈیننس سائن کیا ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں یہ چپ دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ امریکہ کو اب باہر کی دنیا پر ریلائے نہیں کرنا چاہیے ہمیں خود اس چپ کو اور جو ایکسیسریز ہیں ان کو اپنے ہاں بنانا چاہیے دنیا کا جو میڈیا ہے وہ اس وقت یہی بات کر رہا ہے اور یہ اس وقت سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ آج کی لائف اب یہی آن لائن کی لائف ہے اور دنیا کے جو بزنس ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہائی ٹیک انڈسٹی پر چل رہے ہیں وہ سبی کے سبی اس وقت بری طرح ایفیکٹ ہیں ہمارا دنیا کا ایک خواب ہے کہ آنے والے سمیں میں ہم صرف اور صرف گرین کارز ہی بنائیں گیس سے کار چلنے کا سلسلہ in next one to two decades میں ہم انسان چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے تاکہ ہمارے انوائرمنٹ کے جو issues create ہو رہے ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں لیکن reality یہ ہے کہ ہم ایک اور طرح کی shortage سے دو چار ہو رہے ہیں اب یہ shortage کس لیول پہ ہمیں effect کر رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ والو گروپ جو ہے ان کے share 7% ابھی recently down ہوئے چائنہ کی new company کے 4.8% down ہوئے جنرل موٹرز کے 6.7% down ہوئے تویوٹا موٹر کارپریشن کے 6.1% down ہوئے تو یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے کنزیومر الیکٹرونکس ہوں کارز ہوں میڈیکل ڈیوائسز ہوں ائر پلینز ہوں سمارٹ اپلائنسز یا ویئر ایبل ہوں یہ سب کے سب اب گیجٹ پان چکے ہیں آج کی دنیا لگتا ہے کہ ہائی ٹیک کی ہی دنیا ہے اور اسی ہائی ٹیک کی دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنی ٹاپ پہ ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میڈیکل ڈیوائسز میں کمپیوٹرز میں کارز میں ایرو پلینز میں ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے اور اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر تین کنٹریز کا کافی کنٹرول ہے نمبر ون یونائٹر سٹیٹ آف امریکہ چائنہ اور کسی حد تک ریشیہ کا بھی اور اس کے بعد تھوڑے تھوڑے جو پارٹیسپینٹس ہیں یورپین یونین ہو بھارت ہو ان سب کا بھی تھوڑا تھوڑا اس میں یوگتان ہے لیکن بڑے پلیئرز دو ہیں یو ایس اور چائنہ اور ان دونوں کی ٹریڈ وار بھی ہے ایکنومک ٹینشن بھی ہے ڈیفنس ٹینشن بھی ہے ٹیریٹوریل ایشیوز بھی ہیں اور بہت بڑی سرد جنگ شروع ہو چکی ہے امریکہ اور چائنہ کی اور یہ سرد جنگ ایکنومک وار بھی ہے ڈیفنس وار بھی ہے اور آن لائن وار بھی ہے ابھی جو چپس کی شارٹیج ہوئی وہ بہت سارے اس کے کارن تھے اس میں ایک بڑا کارن جپان میں آگ کا لگنا تھا جس سے فیکٹری بند ہوئی اسی طرح فلپین میں ایک فیکٹری بند ہوئی جو سیمی کنڈکٹر چپس بنانے کے بہت بڑے سورسس تھے اسی وجہ سے امریکہ کو چنتہ ہوئی کہ ہم کتنا باہر کی دنیا پر ریلائی کریں گے چونکہ ان فیکٹریوں کے بند ہو جانے سے پورے کا پورا پروڈکشن سسٹم ایک دم سے نیچے گھر گیا آٹوموبیلز کی بہت ساری کمپنیوں نے اپنی پورڈکشن ایک دم سے گھرا دی اور اس میں ایک اور کارن بھی تھا ٹیکسز میں پچھلے دنوں جو ان ایکسپیکٹڈ ونٹر سٹرام آئے وہ بھی ایک بہت بڑا کارن تھا جس سے بہت ساری چیزیں ڈسرپٹ ہوئیں لیکن پیزنٹ جو بائیڈن کا پیزیڈنشل آرڈیننس پہ سائن کرنا کہ ہماری یعنی امریکہ کی جو ڈیپینڈنسی ہے وہ کم سے کم ہو باہر کی دنیا پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے بھارت بھی اس مایکرو چپس کی شارٹیج کا شکار ہوا اب بھارت کی سیچویشن یہ ہے کہ الیکٹرانکس اور آٹو موبیلز انڈرسٹی میں تھرٹی تھاؤزنڈ کروڑ روپیز کا ٹریڈ جو ہے وہ ہر سال ہوتا ہے ایک بہت بڑا نمبر ہے اور وہاں پر بھی اب گرین کارز شروع ہو چکی ہیں موبائل فون کی بڑی بڑی فیکٹریاں اور لیڈی ہیں مزید لگ رہی ہیں اور سیمی کنڈکٹر کی چپس جو ہے وہ بھارت میں نہیں بنتی وہ ساؤٹھ ایسٹ ایشیا کے کنٹریز میں بن رہی ہے اور چائنا میں بن رہی ہے اور امریکہ میں بھی بن رہی ہے لیکن بھارت کو بھی ان ایکسیسریز کی جو صرف ایکسیسریز نہیں ہیں وائٹل پارٹس ہیں آج کی ہائی ٹیک ڈیوائسز کے لحاظ سے بھی اور آج کی ہائی ٹیک کارز کی انڈیسٹریز میں بھی اور ڈیفینس میں بھی ہر جگہ یہ وائٹل پارٹس ہیں آپ یوں دیکھئے کہ ایک سیمی کنڈکٹر چپ جو ہے اس سمالر دینہ پوسٹیج سٹیمپ آپ ذرا اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے پیزنٹ بائیڈن ابھی آپ کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ سٹیم سائز کی بلکہ اس سے بھی چھوٹی وہ دکھا بھی رہے تھے اور اس کے ایٹ بلین سے بھی زیادہ ٹرانسسٹرز ہوتے ہیں ٹین تھاؤزن ٹائمز تھنر دن از سنگل ہیومن ہیئر اندازہ کیجئے کہ ہائی ٹیک کے دنیا کتنی ہائی ٹیک ہو چکی ہے اور اس پر کنٹرول امریکہ اور چائنہ کا پرائم میریلی ہے بھارت بھی دیرے دیرے دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے اور بھارت کی کنزیومر مارکیٹ بھی دنیا کی دوسری بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے اس سارے سلسلہ میں جو امریکن پیزنٹ جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب باہر کی دنیا پر ریلائنس کم کرتے کرتے ختم کرنا ہوگا وہی بات اب بھارت کا سپنا بھی ہونا چاہیے کہ بھارت کو بھی باہر کی دنیا کی ایکسیسریز پر اپنی ڈیپینڈنسی کو کم کرتے کرتے ختم کرنا ہوگا اور سیلف ریلائنس ہونا ہوگا بیٹس میں ہم اسی طرح کے انیلیسز لے کر آپ کے ساتھ پیش ہوتے رہیں گے آج کا ہمارا مختصر انیلیسز آن سیمیکنڈکٹر چپس پر دیکھنے اور سننے کا شکریہ موسیقی موسیقی